سکی موڈ پر واقع کپل میری جھول میں سٹیج اداکارہ نگار چودری نے ٹائم سیڈی کے اشتراک سے بہارتی گانوں پر رکس کی نئی ایلبم ریلیز کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا تقریب میں معروف ہدایتکار سید نور نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی جبکہ ٹائم سیڈی کے زفر شریف، اداکارہ مانور، سنا بٹ تائر انجم شو پر موٹر زویر عالم سویت سٹیج سے وابستہ فرانس کی کسی تعداد بھی اس موقع پر موجود ہی شرکت نے گانوں پر نگار کی پرپارمنس کو سراغا ادایت کر سید نور کا کہنا تھا کہ نیا ٹائلنٹ فنی صلاحیتوں سے مالا مال ہے اور ہمیں فلم انڈسٹری کے ذریعے ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو منظرے آم پر لانا ہے ان کا ٹانس کرنے کا انداز بہت اچھا ہے یہ کم لوگوں میں ہوتا ہے خدا دات ہوتا ہے اور اللہ ان کو بہت کامیابی دے اور یہ کوئی اریجنل کام کی طرف خدا کرے کہ ان کی رغبت ہو نگار چودری کا کہنا تھا کہ سخت مونٹرنگ قوانین کی وجہ سے سٹیج پر اب اداکاراؤں کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس لیے انہوں نے اپنا ٹائلنٹ سامنے لانے کے لیے ویڈیو آلبم بنائی دگار کی ساتھی اداکارا مہنور کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ہم اثر اداکاراؤں کے ہر کام پر انہیں سر آتی ہیں دگار نے بہت سٹگل کیا بہت مہنتی لڑکیا اور انشاءاللہ اس کی سیڈی پر ریلیز ہو رہی ہے جس طرح سے اس نے محنت کی ہے اللہ انشاءاللہ اس کو کامیاب کرے ویڈیو سیڈی کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر زفر شریف کا کہنا تھا کہ وہ ایسی تیلنٹڈ اداکاراؤں کو لے کر جلد فلم بنائے گئے تیلنٹ اگر فلم میں آئے کیونکہ نئے لوگ آنے چاہیے اس لیے انشاءاللہ فلم شروع کریں گے اداکاراؤں کا مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ایسی ویڈیو سیڈیز بنانا روایت بن چکا ہے لیکن ضرورت تو اس بات کی ہے کہ فلم انڈسٹی کے بڑے ان کی فنی صلاحیتوں کو تسلیم کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں کیمرمین ناصر مصدود کے ہمراہ زینبندی حسینی سٹی فورٹی ٹو